اسلام علیکم جی ویلکم بیک کیا حل جال ہے آپ سب کے دعا کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہو تو ابھی میں کھانا بنانے لگی ہوں آج کا ولوگ میں نے سوچا سٹارٹ کر لیتے ہیں صبح کو میں نے نہیں کیا ابھی میں سٹارٹ کر رہی ہوں اچھا میں آج بنا رہی ہوں گوبی گوشت اور میں جب بناتی ہوں تو میں کافی بار شیئر کر چکی ہوں فل ریسپی تو میں شیئر نہیں کر رہی میں اس میں پیاز نہیں ڈالتی ہوں میں لیسن ڈالتی ہوں اس کے ساتھ میں دھنیا پاورڈر ڈالتی ہوں میں تھوڑا سا زیادہ ڈالتی ہوں دونوں لیسن ڈرک دونوں ڈالتی ہوں گوبی میں ادرک زیادہ ڈال دی جاتی ہے کیونکہ بادی ہوتی ہے تھوڑی سی تو بہت سارے لوگوں کو سوٹ بھی نہیں کرتی ہے تو آپ ادرک زیادہ ڈالتے ہیں تو پھر آپ کو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہوتا تو گوشت کو میں نے اچھی طرح سے جو ہے اس میں پکا لیا تاکہ اس کی سمیل جو ہے نا وہ ختم ہو جائے اس کے بعد میں اس میں ٹماتر اور مسالے ایٹ کروں گی اچھی طرح سے میں نے گوشت کی بھنائی کر لی اور یہاں پہ بس میں جھٹ پٹ جلدی جلدی کام کر رہی تھی اچھا بہت سارے گھروں میں پیاس ڈالے جاتے ہیں لیکن ہم لوگ نہیں ڈالتے ہیں اور اس کے ساتھ جب بھی بناتے ہیں تو چٹنی ضرور بناتے ہیں چٹنی کے ساتھ کمبینیشن جو ہے نا وہ بہت اچھا لگتا ہے تو بس یہ دو کیوبزی رکھے ہوئے تھے فریزر میں میں نے تھوڑی سی بنا کے رکھی تھی تو یہ میں نے نکال لیا کہ جب تک سارے کام ہوں گے تو اتنی دیر میں یہ بھی ملٹ ہو جائے گی اور اس کے ساتھ یہ میں نے پیڑے بھی بنا کے رکھ دی ہیں تو اب یہ بھی سوفٹ ہو جائیں گے تو ساتھ ساتھ میں ابھی روٹی بھی بنا لوں گی تو اسمان کا جو ہے نا وہ لنچ بھی ہو جائے گا اور آج رات کا کھانا بھی یہی ہوگا تو گو بھی جو ہے نا وہ میں فروزن یوز کر رہی ہوں یہ پیک ملتا ہے تو یہ صحیح رہتا ہے کبھی فریش نہیں بھی ملتی ہے تو یہ میں لا کے رکھ دیتی ہوں تو اس طرح سے فائدہ ہو جاتا ہے اور میں ویسے بھی میش کی بھی زیادہ بناتی ہوں ہر ایک کی اپنی پسند ہوتی ہے تو مجھے ہم سب کو اس طرح سے اچھی لگتی ہے اسمان بھی نہیں کھاتے ہیں وہ جو کھڑی کھڑی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ کبھی میں پراتھے بھی بنا لیتی ہوں تو اس طرح سے کافی اچھی لگتی ہے اچھا مجھے کافی ٹائم سے یہ کوئیسٹنز آ رہے تھے تو میں سوچ رہی تھی کہ بیٹھ کے آرام سے ویڈیو بناوں گی کہ یوکے میں جو ہے نا یا سکوٹلینڈ میں جیسے میں ہوں تو یہاں پہ کتنے زیادہ آپ کے لیونگ ایکسپینسز ہیں یہ کتنے خرچے ہوتے ہیں کتنا آپ کا بجٹ ہوتا ہے تو اس طرح کے کافی کوئیسٹنز آ رہے ہوتے ہیں ایکچولی آپ یوکے میں کہیں بھی رہتے ہیں نا لوکیشن پر ڈیپینڈ کرتے ہیں آپ کتنے فیملی میمبرز ہیں آپ کا لائف سٹائل کیا ہے تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتے ہیں گھر کے رینٹ کے بارے میں بہت کوئیسٹنز آتے ہیں تو گھر کا رینٹ بھی ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کس ایریاں میں رہتے ہیں کس طرح کا آپ نے فلیٹ لیا ہوا ہے اور کاؤنسل کا جو ہے نا جیسے اے بی سی ڈی ای ہوتے ہیں ان کے تو اس میں بل آپ کا کم زیادہ ہوتا ہے تو اس سے بھی گھر کے رینٹس جو ہے نا وہ کم زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ ایک بیڈروم کا لیتے ہیں دو بیڈروم کا تین بیڈروم کا تو یہ ساری چیزیں کافی ساری کاؤنٹ ہوتی ہیں اس کے علاوہ آپ کا اپنا لائف سٹائل ہے آپ کس طرح سے گزارتے ہیں کس طرح سے مینج کر کے چلتے ہیں تو وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں ہاں ہمارے ساتھ یہ ایک ہے جیسے اب اسمان جو ہے وہ سٹیڈی ویزا پہ آئے سٹوڈنٹ لائف میں تھوڑا سا مشکل ہو گیا تھا لیکن الحمدللہ سے ہم دونوں مینج کر رہے تھے ہم نے بہت ساری رسپونسبلیٹیز جو ہے نا وہ بانٹی ہوئی تھی تو اس لیے الحمدللہ سے سب کچھ مینج ہو گیا کیونکہ سٹوڈنٹ لائف میں جب آپ ہوتے ہیں نا تو سٹوڈنٹ جب سٹیڈی کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو ورک جو آرز اللہ ہوتے ہیں نا صرف ٹوئنٹی آرز ہوتے ہیں پر ویک تو اس وجہ سے اس میں پھر آپ فول ٹائم جاب نہیں کر سکتے ہیں تو تھوڑی سی یہ ہوتی ہے اس میں اس کے علاوہ ساری چیزیں آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ گھر دیکھنا چاہتے ہیں تو بہت ساری ایپس ہیں رائٹ موو ہے زوپلا ہے اس کے علاوہ آپ گم ٹری پہ دیکھ سکتے ہیں فیس بک کی مارکٹ پلیس پہ دیکھ سکتے ہیں بہت ساری اور بھی ویب سائٹس اور ایپس ہیں جن پہ آپ ایک آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کے علاوہ ٹیکسز یہ ہیں کہ آپ کی سیلری سے بھی کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کاؤنسل ٹیکس پہ جاتا ہے بلز پہ جاتے ہیں اور گروسری کے بھی آپ کے خرچے ہو جاتے ہیں پھر یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ کی انشورنس روڈ ٹیکس وہ چیزیں بھی جاتی ہیں بہت ساری سبسکرپشنز ہم نے خود لیوی ہیں تو وہ بھی جاتی ہیں تو یہ سارا آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے رہتے ہیں آپ کا کیا جو ہے نا سٹی ہے کہاں پہ آپ موو ہونا چاہتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں تو میں تو اگر آپ کو بتا بھی دوں لیکن آپ کو پتہ ہم دو ہیں ہمارے بچے نہیں ہیں تو ہمارا لائف سٹائل یا یہ ساری چیزیں چینج ہیں آپ کا تھوڑا سا چینج ہوگا تو آپ بیٹھ کے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو دیکھیں تو آپ کو خود ہی آئیڈیا ہو جائے گا باقی اگر آپ کہیں گے تو میں پھر ڈیٹیل میں ویڈیو بنا دوں گی تو میں نے کہا چلو میں یہ کافی ٹائم سے کوئسچنز آ رہے تھے تو یہ شیئر کروں اچھا جی ساتھ ساتھ میں نے یہاں پہ اپنا پراتھا تو خیر میں نہیں کہوں گی کیونکہ میں نے بہت تھوڑا سا آئل سپریے کیا بس جو گوبی میں تھا وہی اس کے اندر زیادہ تر ہے تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو میں نے آج یہی کھایا تھا تو میں یہاں پہ اپنا مزدار سا جو ہے نا لنچ انجوئے کر رہی ہوں اور میں نا ایکچولی باہر ابھی میں نے جانا تھا میں سوچ رہی تھی بارش ہو رہی تھی پہلے تو تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ اچھا ابھی نکلتی ہوں ابھی نکلتی ہوں تو وہی میں ابھی جو ہے سوچ رہی تھی میں کھانا کھا کے دیکھتی ہوں ابھی بارش نہ تھوڑی سی رکی ہے اور میں جا رہی ہوں نیچے گاربج اور ریسائیکل کا سامان ڈالنے کے لیے اور لگ رہا ہے کہ ابھی دو پارہ سٹارٹ ہو جائے گی تو میں بھاگ بھاگ کے نیچے جاتی ہوں اور سامان جو ہے نا چیزیں ساری ڈال کے آتی ہوں موسم دیکھیں ابھی بارش تھوڑی سی رکی ہے اور لگ رہا ہے کسی ٹائم پہ دوبارہ سٹارٹ ہو جائے گی تو بھاگ کے چلتے ہیں باہر میں نے بین کر دیا اور بارش جو ہے وہ پھر ہلکی ہلکی سٹارٹ ہو گئی ہے تو ابھی اندر بھاگتے ہیں یہ دیکھیں جی ہمارا بیدر ہاں مجھے کافی کمنٹس آتے ہیں کہ ہماری طرف تھوڑی بارش بھیج دیں ہماری طرف تھوڑی دھوپ بھی بھیج دیں تھوڑا اچھا بیدر بھی بھیج دیں یہ دیکھیں جی چلیں اندر چلتے ہیں بارش ترارٹ ہو گئی ہے ہلکی ہلکی ہو رہی ہے ویڈیو میں شاید نظر نہیں آ رہی ہوں ابھی میں جا رہی ہوں باہر اور باہر جو ہے نا میں نے بہت ہی ضروری چیزیں جو ہماری ہوتی ہیں نا دودھ ختم تھا بریٹ ختم تھی اور کچھ چیزیں میں نے ضروری لینی تھی تو وہی لینے کے لیے ابھی میں نکلی ہوں تو یہاں پہ میں دیکھ رہی تھی کہ اس ہفتے کیا آیا ہوا ہے تو بیکنگ کی چیزیں یہاں پہ ساری رکھیں ہیں یہ سب بیکنگ کی چیزیں اس بار یہ تو مجھے چاہیے نہیں تو اس لیے اور کچھ دیکھتے ہیں شوز وغیرہ شورت ختم ہو گئے ہیں یہاں پہ یہ نا میں اس بار چیک کرنے کے لیے لے رہی ہوں ایک منٹ ایک چک ہوں تو اس کو چیک کرنے کے لیے لیتی ہوں دیکھتے ہیں کیسے ہوتے ہیں ایسے میں وہ لیتی ہوں زیادہ جس میں چینی کم ہوتی ہے اگر اسمان کو بھی اچھا لگتا ہے ڈیفرنٹ بسکٹس وغیرہ کھانا ٹرائ کرنا ایک لے لیتی ہوں یہ اس بار یہ نا میں نیا ٹرائے کرنے لگی میں نے دیکھا تو میں نے کہا چلو جی ٹرائے کرنا چاہیے ٹرائے کرنے کے لیے لے لگے آج انہوں نے ساری سٹنگ چینج کی ہوئے میں بریڈ دیکھ رہی تھی مجھے لگا آج پھر بریڈ نہیں ہے فائنلی بریڈ نظر آگئی ہے شکر ہے یہ والی کچھ رکھی ہوئی ہے باقی تو دلکل خطہ میں ہے جو میں لیتی ہوں سیڈر زیادہ رکھی ہوئی ہے کچھ اور وہ والی خطہ میں ساری اچھا آج میں لینے لگی ہوں پینٹ بٹر میں نے کافی ٹائم سے چھوڑا نہیں لے رہی تھی لیکن ابھی آج کل میں سوچ رہی ہوں کہ لے لوں سمان اوٹس کھاتے ہیں تو ان کے لیے لے لیتی ہوں ویسے وہ پہلے کافی کھاتے تو ان کو بڑا اچھا لگتا تھا اوٹس میں ڈال کے اچھا دو رکھی میں ہیں ایک یہ والا ہے اور ایک یہ والا ہے مجھے اس سے آئیڈیا نہیں ہے میں نے یہاں کا کبھی ٹرائے نہیں کیا تو ابھی مجھے لگ رہا ہے یہ والا لے لیتی ہوں چنکی والا ایک بہت شور ہے ایک چنکی ہے اور ایک جو انا سموود ہے تو یہ والا میں لے رہی ہوں یہ والا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی یوز کرتا ہے تو سوٹیبل فار ویگن ہے اور یہ لیتے ہیں پرائے کرنے کے لیے اچھا کیلوریز دونوں کی سیم ہے اس میں جو انا لکھا ہے نو پاوم آئل اور اس میں نہیں لکھا ہوا لیکن کیلوریز سیم ہے ہاں شاید تھوڑا بہت فرق ہے پرائیسز بھی عالموس سیم ہے چلیں یہ لے لیتے ہیں دیکھتے ہیں کیسا رہتا ہے تو یہاں پہ آج جو ہے نا کافی ساری چینجز ہو رہی تھی سیٹنگ ہو رہی تھی بہت زیادہ جرش تھا کیونکہ یہاں پہ نا ہالیڈے تھی اچھا یہاں پہ نا ہیلوین اور کرسمنس ابھی آنے لگے ہیں ان کے تو یہاں پہ سارے سنیکس چوکلٹس اور یہ چیزیں ابھی آئی تینک یہ سیٹ کر رہے ہیں بہت اچھا لگ رہے دیکھیں چوکلٹس کافی آئی یہاں پہ چوکلٹس کی چوکلٹس یہ دیکھیں مجھے کیا نظر آگیا سوئنگ کے اٹھالا کہ میرے پاس ہیں ہی سارے لیکن بس کام کی چیز پسند کی چیز دیکھو نہ دلکش ہو جاتا ہے یہ دیکھیں دو رکھی میں ایک پنک کلر میں اور ایک وائٹ لیکن اچھی ہے اور پرائیسز کی نہیں دیکھی رہی نظر نہیں آرہی مجھے بہت نائس اچھی ہے کافی ساری چیزیں ہیں اس کے اندر ضرورت کی جو ساری چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھ کے میرا دل پھر للچا رہا ہے لیکن میں نے ابھی کچھ اور لیا ہے تو اس لیے اس کو میں ابھی ذرا اگنور کرتے ہوئے آگے چلتی ہوں یہ رائس ککر مایکروگیف کا جو ہوتا ہے کہ میں جب بھی آتی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی بس یہی رکھیں میں بچے وہ ان کے پاس یہ دیکھیں خسمت میں ہوا تو دیکھیں گے آج کچھ پتہ نہیں میرا کیمرا فوکس میں چھوڑ دیتا ہے تو یہاں پہ ساری سیٹنگ چل رہی ہے اور مجھے بہت پیاری میری ایک سسٹر مل گئی تھی تو بڑا ان کے ساتھ گپ شپ لگائی بڑا مزہ آیا اور یہ دیکھیں گے سارے ابھی سیٹ دو رہے ہیں تو بس بل کر آتی ہوں گھر چلتی ہوں اب سب کچھ سیٹ دو رہا ہے کچھ نہیں ہے جی آج یہاں پہ یہ بھی ملاحظہ کریں سب خالی 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 تو میں نے جتنی چیزیں لینی تھی وہ لے لیا آپ کو میں نے دکھا دی ہیں تو انشاءاللہ تعالی آپ کے ساتھ کل کے ولوگ میں ملاقات ہوگی تھوڑی سی دھوپ اس ٹائم نکلی ہوئی تھی مجھو بہت اچھا لگ رہا تھا اور میں نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی بس میں نے تھوڑا سا می ٹائم انجوائے کیا مائنڈ جو ہے نا وہ بہت ہی فریش ہو گیا بہت ہی مجھے اچھا فیل ہو رہا تھا تو میں نے کافی ووک بھی کی اور دیکھتی رہی اور بہت بہت میں ریلیکس ہو کے اور گھر جا رہی ہوں تینک یو سو مچ فر ووچنگ انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ